بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے مینچن کر چکے ہیں اور ہم آپ کو ذرا آج ایک کمپنی کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ پکٹ پکٹ کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں وی لکس کیے ہیں اور میں نے آج سے چار مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ پلیز گیٹ ریڈ آف پکٹ اس کے لیے میں نے اپنی ہولڈنگ بہت پہلے بھیج دی تھی اور میں نے سب لوگوں کو کہا تھا کہ بھیج دو بھیج دو بھیج دو اب جن جو انہوں نے میری باتوں میں عمل کیا وہ انہوں نے وان فورٹی وان فیفٹی بیج کے اب یہ وانٹی سکس پوائنٹ زیور نائن پہ یہ آگیا ہے اور اس میں بہت پرابلم ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا کنٹریکٹ ختم ہو چکا ہے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے یہ کمپنی شاید اگر تو کام مل گیا تو بسم اللہ نہیں مل گیا تو یہ کمپنی لیکوڈیشن ہو جائے گی اب اگر ہم اس کے دیکھیں تھرٹی دوکٹر بکری ریزلٹس پہ تو اس میں کوئی شیر نہیں کوئی ڈیوڈنڈ نہیں کوئی بونس نہیں کوئی رائٹ شیر نہیں کوئی بونس نہیں کوئی اب اس کے جو ہے نا ہم جاتے ہیں ای پیس کے اوپر اور ای پیس اس کا جو ہے اب نائن منس کے ای پیس 16.19 ہے ویزاویس 20.26 اس کے مطلب یہ گر رہا ہے تو اب کمپنی کے سامنے تین چیزیں ہیں یا تو کمپنی کو کوئی اور کام مل جائے یا پھر جو دوسری دبائی ہولڈنگز والی کمپنی ہے وہ اس کو ٹیک اور کر لے یا کمپنی لیکوڈیشن ہو چلی جائے اس کے بعد رچ کیش پڑا ہے اور جتنے لائیبیلٹیز ختم کر کے شیر ہولڈرز کو ان کا جو پیسہ وہ دے دے پکٹ کریش کرنے والا ہے یا کریش کر جائے گا آپ کو ابھی میں خبردار کرنا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بہت خبردار کیا اور ایک اور چیز جو ہے بہت ہی پریشان کنے کہ پکٹ کے ملازمین ہیں وہ سٹرائک پی چلے گئے ہیں یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں پلیز یہ ویڈیو کا لنک بھی بھیجنا ہے ویڈیو کو پہنچ کیجئے گا وہاں گے لوگوں کو فارغ کرنا ہے جبلیٹ ریٹائر کرنا ہے لوگوں کو کام نہیں کرنے دے رہے اور لوگوں کی انگولنٹسیں دے رہے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے آپ خود یہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو میرے حساب سے پکٹ میں جان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ اگری نہیں کریں وہ ان کی مرضی ہم کہتے ہیں پلیز ویڈیو دوائیو اور انویسمنٹس رو پکٹ پلیز جو بھی انویسمنٹ کریں اپنی سوافدیت پر کریں اپنے ہونوک پر کریں اور ہونوک کر کے آپ نے جو کچھ کرنا ہے یا اگزٹ کرنا یا انٹر کرنا یا آپ کی سوادبیت پر ہمارے کہنے پر مہت رہیے کیونکہ پرافٹ ہوا تو بھلے بھلے اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو تھلے تھلے کراچی میں پی آئی سی ٹی ڈیموکریٹک ایمپلائیس یونین اجتماعی سعودے کاری ایجنٹ نے پریس کلپ پر اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک مظاہرہ کیا مظاہر میں بڑی تعداد میں پی آئی سی ٹی ایل کی مصدوروں نے شرکت کی اور جملہ مصدوروں نے اپنے بازوں پر سیاہ پتیاں بان رکھی تھے اور پی آئی سی ٹی ایل کی انتظامیہ کے مسالمانہ اقدام کے خلاف پر پور ناریوازی کی مزید دیکھتے ہیں انور پوستار کی ریپورٹ ہمیں ان سے کوئی طرح نہیں ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ وہ آئے ہی نہیں ہے تو بھائی جو انتظامیہ ہے پی آئی سی ٹی کی ہمارا ان سے رابطہ ہے ہمارا ان سے واسطہ ہے ہماری رکھرٹ ہے ہمارے مسئلے حل کیا جائیں آپ نے پی آئی سی ٹی کے انتظامیہ نے اپنا کیا بلکہ بلائی نہیں ہے سی بی اے کو بلائے ہی نہیں اور آپ نے معاہدہ کر دی ہے کیوں بھائی ورکر کہاں جائیں گے اور پھر ڈیمانڈ ہمارا مین ایشو ہے مہنگائی ہے سب کچھ ہے کتنی روکیس کی ہے ہم نے اور اس کے علاوہ جو ہم نے ادھر بینر لگایا یونینہ اس میں ہے اور کیسے نکالا یونینہ اس سے آگے بینر کیوں نکالا آپ چھے مہینے کا مطالبہ سمجھو چھے مہینے کا ڈیمانڈ آپ ہم سے لیں باقی اٹارہ مہینے کا آپ ان سے لیں جب ایک کمپنی یہاں پر آ کے اپنا سرمایہ لگا رہے ہمارے پاکستان کے ترقی کے لیے پاکستان کے عوام کے روزگار کے لیے تو یہ کیسے مناسبے کے نیا کمپنی آئے گا ہم لوگ اس کو ڈیمانڈ دے کیونکہ یہ کرپ لوکل انتظامیہ ہے یہ اپنے کرپشن کے راستے ڈونڈتے ہیں اور اپنے کرپشن کے راستے کے لیے یہ لوگ ٹریڈ یونین اور ورکروں کو اکساتے ہیں کہ تاکہ انتظامیہ اور ورکر اور یونین کے بیچ میں پائٹ ہو اور ان کے کرپشن کے راستے کلاسہ ہو یہاں پر آج ہمارے پی آئی سی ٹی کے جو ورکر ہیں یہاں جو اتجاج کے لیے آئے ہیں کراچی پریس کلپ پہ میں ان کے ساتھ ہزارے یک جیتی کے طور پر آئے ہوں اور یہ ماویہ نے ہمیں بلائے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے جیسے کہ میرے دوست ماویہ نے ساری صورتیال بری ڈیٹل سے بتا دی ہے کہ پاکستان کے اندر اپنا حق مانگنا ایک بہت بڑا جرم بن چکا ہے اس وقت اس موجودہ دور میں اس موجودہ حکومت میں پاکستان کے اندر اپنا حق مانگنا اپنا حق کو جو ہے نا اپنے حق کے لیے ریکویسٹ کرنا ایک جرم بن چکا ہے میری نظر میں تو حق جو ہے وہ مانگ کے نہیں لیا جاتا حق جو ہے چین کے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ صورتیال میرے خال میں پاکستان میں بن چکی ہے اور یہ میرے پی آئی سی ٹی کے جتنے بھی ملازمین ہیں میں ان کو پوری جو ہے سپورٹ کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ ازارہ یگجیتی بھی کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پی سی ای ایم پوری فیڈریشن ہماری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کے جائز مطالبات کے لیے اور میں پی آئی سی ٹی کی انتظامیاں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان مزدوروں نے اپنی چارٹر آر ڈیمانڈ پیش کی ہے جائز مطالبات پیش کی ہے اس کو جو ہے فیلکور مانا جائے نہ کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے آج ہمارا اتجاج یہاں پر ہے ہمارے اتجاج کا دائرہ وسیع ہو ہمارے اتجاج کا دائرہ جو بڑے پھر جو ہے نا حالات جو ہے کابو سے باہر ہو جائیں گے ہاتھ سے نکل جائیں گے اتجاج کا مین موضوع یہ ہے کہ لیبر رائٹس کے حوالے سے ہم یہاں پر یکجیتی کا اظہار کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں یہ کہنا چاہوں گا سب لیبروں کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہے وہ میسیج یہ ہے یونیٹی یونیٹی ہم میں رہے گی اتحاد ہم میں رہے گا تو پھر ہماری کامیابی جو ہے ہمارے ہاتھوں میں ہوگی یہ جو کمپنی کی منیجمنٹس ہیں جتنے بھی ہیں یہ سارے اکٹے ہو کر یہ ایسے ایسے عربے اختیار کر رہے ہیں کہ لیبروں کو ہم دبائیں اور ہم ایسے لیبر ہیں کہ ہم دبیں گے تو نہیں اس کی وجہ یہ یہ یوت بھی آگے آ رہی ہے اور بزرگ ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم کامیابی لیں گے اور نصیب سے یہ ہمارے آج سے چین سکتے ہیں لیکن انسان کے نصیب سے نہیں چینہ جا سکتا تو لہذا کہنا یہ چاہوں گا مختصر کہ یہ کچھ بھی کر لیں ہمارے ساتھ لیکن ہم لیبر رائٹس کے لیے ہر پلیٹ فارم میں اگر ہم جتنا بھی ہو سکے گا ہم سب کے لیے کھڑے رہیں گے مزدور کے لیے ہم ہر جگہ موجود رہیں گے اور یہ اتجاج جو ہے نا آج اس پلیٹ فارم میں ہو رہا ہے یہ اتجاج بہت اوپر تک بھی جا سکتا ہے ایسی جو ہے چلی جا رہی ہے اور دوسرا ہے ابودابی کی جو ہے گروپ آ رہا ہے اس میں یہ کہ ان لوگوں سے جب ہم نے ڈیمانڈ کی تو انہوں نے بولا کہ ہم لوگ دو سال کی جمانڈی دیں گے ہم لوگ سے چھ مہینے کی دیں گے اور چھ مہینے کی بھی نہ ہونے کے برابر دے رہے ہیں کیونکہ لاؤں میں جو ہے وہ چھ مہینے کی ڈیمانڈ نہیں ہوتے کم سے کم دو سال کی ہوتی ہے ابھی پرسو ہمارے یہاں پہ ہرطال کی تھی ڈیل بی والوں نے تو اس کے صرف چالیس دن کے جو ہے چودہ کروڑ تھے اور ہمارے دو سال کے جو ہے یہ پانچ چھ کروڑ بھی نہیں دے رہے اس پہ یہ لوگ بہانے کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا وزنس نہیں ہے ہم لوگ جا رہے ہیں ہمارا پریس کلاب میں آنے کا موقع یہ ہے کہ بھئی یہ مینجمنٹ ہمارے حقوق جو ہے وہ ضبط کر رہی ہے ہمارے پاس آپ کا یہ پی ایف فنڈ ڈیٹھ ڈیٹھ لاک دو دو لاک روپے پڑھے ہیں یہ لے لو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے لوگ کا خیال لگئے ہمارے چینل کا خیال لگئے ہمارے دوسرے چینل کا خیال لگئے جلد ملاقات ہوتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ والسلام و خاتمون نبید